کیونکہ زیادہ تر جو بازار میں آپ لیسن لے رہے ہیں دراصل وہ چائنیز لیسن ہے اب چائنیز لیسن ہے تو دکت کیا ہے سوال یہ بھی ہے میرے ہاتھ میں جو آپ دو لیسن دیکھ رہے ہیں دو لیسن کے ٹکڑے جے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دراصل اس میں سے ایک چائنیز ہے اور ایک انڈین لیسن ہے اب اس کے چائنیز میں کون سا ہے اور انڈین کون سا ہے تو جناب یہ جو چمکدار آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ سا یہ دراصل چائنیز لیسن ہے اور یہ جو آپ تھوڑا سا مٹ میلہ ٹائپ کا دیکھ رہے ہیں یہ انڈین لیسن ہے دوستو آج ہم آئے ہیں سبجی منڈی میں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ترہا کی ساری قسم کی سبجیاں ابلیول ہیں اور اس سمیہ جو منڈی میں سب سے زیادہ فیمس ہوا ہے وہ ہے دوستو لسن کیونکہ لسن کا ریٹ ہے یہاں پہ اس سمیہ چار سو روپے کلو ہے اگر ہم چھوٹا خودرہ بھاو ملیں تو یہ پانچ سو سے چھ سو روپے بھی ہمیں ملتا ہے اگر آپ کو کلو کی سنکھیاں ملینا ہے تو یہ آپ کو چار سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گا دوستو دوستو یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ جو لسن ہے یہ بھارتی لسن ہے یعنی کہ انڈیا کا پیدا کیا لسن ہے اس کا فرق دیکھئے کہ یہ اس کے یہ اگھنے کو ہوتا ہے ہراپن دیکھ رہے ہوں گے آپ یا سے کہ لگتا ہے کہ اس کو چھوڑیں گے تو ہم یہ ہرا دوارا سے اگھ سکتا ہے پرنتو اگر ہم بات کریں چائنیج لسن کی دوستو تو اس میں ایسا کچھ نہیں کیونکہ اس کو کیمیکل پروسس کیا جاتا ہے اور پروسس کرنے کے بعد اس میں وہ سارے لکشن گائب ہوئے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ دوارا بھی اگھ سکے اور جو کیمیکلز ہوتا ہے وہ ہماری بوڑی میں جا کے بہت ہمیں نقصان پوچھ جاتا ہے دوستو تو آپ جب بھی لسن کھائیں تو سچیت ہو جائیں ویسے میں آپ کی بات کروانے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے وشے میں کھل کر بتائیں گے چائنیج لسن اور بھارتی لسن میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بتائیے یہ آپ پکڑ لیجئے اب آپ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہمیں بتائیے یہ اس میں سے چائنیج کون سا ہے اور اس میں انڈیان کون سا ہے بلکل دیکھئے آپ نے اوپننگ میں ہی بتا دیا کہ جو بلکل سفید دیکھ رہا ہے چائنیج ہے اور جو تھوڑا مٹمیلہ دیکھ رہا ہے یہ انڈیان ہے اب انڈیا چائنہ کوئی کنٹری کا بیواد نہیں ہے بیواد یہ ہے کہ یہ سائز میں بڑا ہوگا چائنیج ایجولی تیس سے چالیس سم کے ایک کلی جو اس کی ہوتی ہے تیس سے چالیس میں لمبی ہوگی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چمکدار ہوگا میں بتاؤں گا کیوں اتنا سفید اور چمکدار دیکھتا ہے انڈیا لہسن جو ہوگا اس کی کلی چھوٹی ہوگی یہ دیکھئے اور یہ مٹمیلہ اوپر سے ہوگا کارن کیا ہے اس کو سمجھنے ایک جورت ہے ایک اور important ہے اس کو جب کٹ کرتے ہیں تو جڑ اس کی بلکل فلس کاٹتے ہیں تاکہ آپ ایک گڑھا دیکھے گا اور اس میں کچھ جڑیں آپ کی نکلی ہوئی دیکھیں چھوٹی چھوٹی باری ایک سی جڑیں یہ سب اس لیے تیاری کی جاتی ہے ایک تو چینیس لیسن کو بہت تیجی سے گروہ کر آیا جاتا ہے کیونکہ مارکٹ کا بھی میجر پرسنٹیج چائنا نے لیسن میں لے لیا ہیومن سیپٹک ٹینگ کا جو ویسٹ پروڈکٹ پانی نکلتا اس سے سچائی کرتے ہیں اورگینک خات کے نام پہ لیکن اس میں پیتھوجینس مطلب ایکولائے کلیپسلائے جیسے بیٹریہ جس سے آپ کو بناری ہو سکتی ہے ہیبی میٹل سارسینی کیڈیم مرکری لیٹ جیسی چیزیں آپ پہنچ جاتی ہے تیجی سے گروہ کرتا ہے تو لیسن میں جس کاران آپ کھاتے ہیں جس کے کاران ہیلتھ بینیفٹ ہے اور ساتھ میں جو سمیل ہے لیسن کی ایلیسین یہ چینی جو لیسن میں کم ماترہ میں جواں ہو پتا ہے سائج بڑا ہو گیا اس کے بعد اس لیسن میں گروہ نہ کرے انکورن نہ آئے تو جل کو اچھے سے کاٹتے ہیں پھر اس کا کیمکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلیچ کیا جاتا ہے تاکہ یہ سفید دکھے اور میتھائیل برومائیڈ ایک کیمکل ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے اگر امریکہ انڈیا اس کی سپلائے ہو تو یہ سر نہ جائے یہ سارے پروسس میں بہت سارے ہلتھ ہجارڈ آتے ہیں جیسے میتھائیل برومائیڈ سے آپ کو نروس سسٹم ڈیس آرڈر اور فیپڑے کی تکلیف آتی ہے یہ اس میں دونوں میں انتر ہے سر اگر ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں تو کیا ہم اس کو چھیل کر کے خوشبو سے پہچان سکتے ہیں خوشبو سے پہچان سکتے ہیں جی اب دیکھیں اس میں اگر دونوں سامنے ہو تب تو آپ خوشبو سے کمپیر کر لیں گے جس میں انٹینس سمیل ہوگی جیادہ سمیل ہوگی یہ انڈین ہوگا جس میں کم ہوگی وہ چینیز ہوگا لیکن اگر ایک ہی آپ کے پاس ہو تو کیسے پہچانیں گے سائج کلر روٹ یہ سارا آپ کا ہوگا اب کیا اس میں میں دیکھتا تھے انڈین لہسن سب سے سٹرونگ مانا جاتا ہے سیکنڈ گریڈ میں آتا ہے کلیفورنیا کا امریکن لہسن اور تھرڈ میں آتا ہے چینہ چینہ سب سے کم طاقت والا لہسن مانا جاتا ہے لیکن اس کی سپلائیت نہیں زیادہ ہوگی پروڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگے مارکٹ میں ہی اپلپد ہے آپ نے کہا ہے کہ سچائی جو ہے وہ گندے پانی سے کی جاتی تھوڑا سا اس کو عام بھاشا میں بتا دیجے کس طرح کا کیمیکل استعمال ہوتا ہے کس طرح کے کیونکہ اس کو وائٹ کرنے میں بھی کیمیکل کا استعمال ہوتا ہوگا سچائی جس کو سپٹک ٹینک کہتے ہیں ہیومن ویسٹ پروڈکٹ مطلب جو جہاں ٹٹی جمع ہوتی ہے گندگی جمع ہوتی نالے کا پانی ہوتا ہے اس کو سچائی استعمال کیا جاتا ہے اس کا ریجن بھی دیتے ہیں ایک تو پانی ویسٹیج ہے اور دوسرا ارگینک اس میں خاتپ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیوی میٹلز اور کیمیکلز جا رہے ہیں اور ساتھ میں پیتھو جنسز اس کو بیٹریہ ہم کہتے ہیں ایکولا ایک لیپسلا جیسی چیزیں جا رہی ہیں یہ جہدلی چیزیں ہیں لہسن پر اس کے اگنے کے بعد اب یہ لہسن آلیڈی آپ کے کھانے لیکن نہیں ہے لیکن اس کے اگنے کے بعد اس کے میتھائل پرویوائیڈ کا ٹریٹمنٹ تاکہ انکرین نہ ہو بلیچ سے ساف کرنا تاکہ سفید دیکھے اس سے آپ کے نروس سسٹم ڈیس آرڈر نروس مطلب نروس کی پرولم اور پھیفڑے کی تکلیب جس میں سانس کی پرولم کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اچھا اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انتر کیا کیا انتر آپ کو پہلے سے تو دیکھنے سے ہی انتر پتا چلنا ہوگا آپ دیکھئے انتر ساف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو مارکٹ کے حساب سے سجایا گیا ہے اس کو بقاعدہ وائٹ کیا گیا ہے اور یہ جو انڈین ہے وہ انڈین ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مٹی سے نکل کر کے آیا ہے اور یہ مارکٹ میں پہنچا ہے تو لوگ چمکتیوی چیز کو ہیرہ سمجھتے ہیں ہر چمکتیوی چیز ہیرہ نہیں ہوتی ہے سمجھنا یہ چاہوں گا رب صاحب کہ اس میں پہچان کیا کیا ہے کیسے پہچانے انتر کیا کیا ہے ایک آپ نے دکھا دیا رنگ کا انتر یہ بلکل سفید آپ کو دیکھے گا جیسے آپ کا سفید کپڑا شرٹ آپ کا دیکھتا ہے سفید ہی لیے ہوئے جیسے لگتا ہے بلیچ کیا ہوا ہے یہ مٹمیلا دیکھے گا سائز انتر بتایا جڑ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی مہین جڑیں ہوگی اُبھری ہوئی ہوگی انڈین کی چائنیز کی کٹی ہوگی ہوگی فلچ ہوگی پھر اگر کلی کو توڑیں گے تو کلی کے سائز میں انتر آئے گا یہ چائنیز ہے اور یہ کلی کا سائز انڈین ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے انڈین لہسن چھوٹا ہوگا اب اتنے اتنے کا انتر ہوگا ملیمیٹر آپ نے ایک جورت نہیں ہے عام طور پر تیس سے چالیس ملیمیٹر چائنیز لہسن ہے بیس ملیمیٹر انڈین لہسن کی کلی ہوتی ہے ان دونوں میں یہ انتر ہے آپ آرام سے پہشان سکتے ہیں اچھا قیمت پہ بھی انتر ہوتا ہے میرے خواہد سے قیمت پہ بھی دیکھیں ابھی مارکٹ میں جو مجھے پتا چلا ہے سارا چائنیز لہسن ہی ہے تو ایک ہی قیمت ہے لیکن اگر آپ چائنیز کے کامپیٹ میں انڈین لہسن روڑنے جائیں گے تو انڈین لہسن آپ کو مہنگا ملے گا کیونکہ اس کا پروڈکسن کم ہے اور ڈیماند سپلائی کی تھیوری ہوتی ہے اگر ڈیماند آپ کی زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو چیزیں مہنگی ہوگی اور اچھی چیز ہے اس لئے مہنگی ہوتی ہے آخری سوال آپ سے لوں گا کہ آپ نے کہا قیمت تو وہی ہوگی لیکن جان کون رہا ہے کہ کون سا چائنیز اور کون سا انڈین ہے کیونکہ ہم تو جاتے ہیں مارکٹ میں سیدھے کہتے ہیں لہسن دے دو بھئی کیا حساب ہے ڈھائی سو گرام اتنے روپے کا ہے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے تین سو روپے تو یہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ چائنیز ہے کہ انڈین ہے کیونکہ جاگ رکھتا نہیں ہے لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چائنیز اور انڈیا میں فرق کیا ہے لہسن تو لہسن ہے لیکن اگر آپ آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کوشش کریں کسانوں سے ڈریکٹ مل جائے آپ کو یا گاؤں کبھی جاتے ہوں کبھی آف روڈر میں گئے ہیں کئی گھوم رہے ہوں لہسن اگر گاؤں میں مل جائے وہی لے کے آئیے آپ کو خود پتہ چلے جائے کہ دو چار دنوں کے استعمال کے بعد آپ پھر چینیز لہسن کھریدنے پائیں گے یہ ایک طرح سے چال بھی ہو سکتی چائنہ کی کیونکہ اس طرح کی چیزوں پہ ہی چائنہ جو ہے فوکس کرتا ہے کہ ایسا مال پھیک دو بازار میں جس سے ہزارٹ ہو جائے دیکھیں اس میں چال کی تو ضرورت ہے نہیں چائنہ ٹریڈ میں بہت ایکسپرٹ ہے وہ اپنے بزنس کے لیے کہیں کسی ایکسٹینڈ تک جا سکتا جب دیوالی میں مورتیاں بنا سکتا ہے اور آپ بیک آٹ چائنہ کہتے ہیں تو بیک آٹ چائنہ کی ٹیشٹ بنا سکتا ہے تو چائنہ کچھ بھی کر سکتا اور ٹریڈ کا ایکسپرٹ ہے چال نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے یہ سمجھئے کہ کس طرح سے چائنہ جو ہے اب لیسن پر بھی قبضہ کر چکا ہے آپ سوچیں ذرا کہ پورے ہندوستان میں چائنہ کا لیسن جو ہے وہ بیک رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں بہت زیادہ دوسرا یہ کہ امریکہ کی ایک ریسرچ ریپورٹ میں صاف طور پر آیا ہے کہ اس طرح کے لیسن سے جو ہے وہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کیا ریپورٹ ہے جی امریکہ کے بہت سٹرانگ ریپورٹ آئی ہے اور ان کی انٹرنل سیکریٹی تھریٹ بولا گیا ہے ان کے سینیٹر نے ان کے منتری جو ہمارے یہاں بھارت کا ہوتا ہے اس لیبل کے لوگوں نے کہا کہ انٹرنل سیکریٹی تھریٹ ہے اگر ایسا پروڈکٹ ہم امریکن کو کھانے دیں گے تو ان کا سواست پہ جو خطرہ آئے گا یہ کنسیڈرڈے انٹرنل سیکریٹی تھریٹ اس کو بین کرو کمپلیٹلی بین کی ڈیمان کی ہے تو مجھت لگتا ہے بھارت میں بھی یہی کرنا چاہیے اور اس کو بین کر دینا چاہیے یہ دیکھئے آپ اس کے اوپر حراب آنا ہے یہاں سے لگ رہا ہمیں کہ یہ اگنے کو ہو جائے گا کہ دوارہ میں کوشش کریں گے اس کے نیچے یہ کلیوں کے نیچے جس کی جڑے سی بھی نکلتی دکھتی ہیں جبکہ چائنی جلسون چائنہ سے آتا ہے اور اس کو پرسیس اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دوارہ جو اوگے نا کیونکہ اوگنے سے اس کی کوالٹی خراب ہونے کا چانس رہتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں جس میں یہ مہینوں مہینوں پیک پڑا رہتا ہے تو ان کو ڈر رہتا ہے کہ یہ اوگنے سے اس کی کوالٹی نا خراب ہو جائے اس لئے اس کو کیمیکل پروسیس کرتے ہیں اور جس کھیت میں اس کو اوگاتے ہیں وہاں پر سچالے گا پانی استعمال کرتے ہیں اس میں کیمیکل مکس ہوتے ہیں چاند کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پیداوار مل سکے بسکتا اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کرو کیجئے گا آپ کا بہت بہت دھنے باہت مل سکے مل سکے